ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواغد ہے میرے چینل یور پرسنل کانسلیٹڈ میں دوستو ابھی تک تو آپ کو سب پتا چل گیا ہوگا کہ ریلائنس کمیونکیشن آر کام والے اپنا 2G 3G کا نیٹورک سرویسز دن پروائیڈ کرنا بند کر رہے ہیں ان کا لائسنس بھی ایکسپائر ہو گیا ہے آپ رینیویول یہ نہیں کرائیں گے مینلی ان کا فوکس رہے گا 4G نیٹورک پہ اس لئے انہوں نے 2G 3G سرویسز بند کرنے کی دھنی ہے لارز ڈیڈن کی 30 نومبر ہے جو کنزیومر ریلائنس کمیونکیشن 2G 3G یوز کر رہے ہیں اگر ان کو پورٹ کرانا ہے کسی ادھر نیٹورک پہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کیسے پورٹ کرانا ہے ادھر نیٹورک پہ اگر آپ کو ریلائنس کمیونکیشن ہی یوز کرنا ہے ریلائنس کی ہی سرویس آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ کو 4G نیٹورک میں بھی آپ کو پورٹ کرانا پڑے گا ریلائنس کا ہی اگر سرویس آپ یوز کریں گے تو بھی آپ کو پورٹ کرانا پڑے گا تو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کیسے پورٹ کرانا ہے آئیے دیکھتے ہیں ریلائنس آر کام 2G 3G ہورا بند ہاو ٹو پورٹ ٹو اینی ایڈر اپریٹر تھامنیل تو دیکھ کے آپ سمجھی گئے ہوں گے کیسے میں بتاؤں گا کی پورٹ کرنا ہے کسی ادھر نیٹورک پہ اگر ریلائنس سرویسز آپ کو نہیں یوز کرنی ہے کسی اور ادھر آپریٹر یوز کرنا ہے کسی اور ادھر کمپنی کی سرویسز آپ کو یوز کرنی تو کیسے پورٹ کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک چیز اور میں بتاؤں گا کی ایک طرح سے ایک بینکر سردردی ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نمبر بینک اکاؤنٹ سے لنک ہے ادھار سے لنک ہے گیس کنیکشن سے لنک ہے کافی جگہ ان کے نمبر سے لنک ہے تو اس طرح سے ان کو بہت زیادہ سردردی ہو گئی ہے وہ ان کو میلیج نہیں کر پا رہے کہ اپنا نمبر وہ کیسے بچائے تو اس میڈیو میں میں بتاؤں گا کی کیسے پورٹ کرنا ہے how to port to any other operator 2G 3G نیٹورک سے آپ کسی اور نمبر میں آپ پورٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پورا طریقہ میں بتاؤں گا کیس طرح سے آپ پورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنے میسیج سیکشن پہ جانا پڑے گا اور لکھنا ہے پی او آر ٹی کیپٹر لیٹر میں پی او آر ٹی لکھنا پڑے گا اور پھر اسپیس دینا پڑے گا پورٹ لکھنا ہے کیپٹر لیٹر میں پھر اسپیس دیجئے گا پھر اپنا فون نمبر ٹائپ کیجئے گا یہ لکھنے کے بعد آپ کو سینڈ کرنا پڑے گا ون نائن ڈبل ڈیرو پہ یہ اس کو سینڈ کرنا پڑے گا پھر آپ کو ایک کوڈ آئے گا یو پی سی کوڈ آئے گا جو پندرہ دن کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز بتا دیں آپ کے موبائل میں مینمم بیلنس ایک روپہ یا دو روپہ ہونا چاہیے اس کوڈ کو جنریٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو بھیجنا پی او آر ٹی اسپیس موبائل نمبر اور سینڈی ٹو ون نائن ڈبل ڈیرو آپ کو کوڈ جنریٹ ہوگا وہ کوڈ کو لے کے آپ جس سرویسز کو آپ لینا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں گے اس کوڈ لے کے وہاں پہ آپ کو ادھر انفارمیشن ملے گی کی کتنے کا رشارد آپ کو فرسٹ رشارد جو کا کون سی سکیم ہے وہ آپ کو بتا جائے گا جو آپ لینا چاہیں گے آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کے موبائل میں ایک روپہ دو روپہ بیلنس ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں اب بات کرتے ہیں اگر آپ کے موبائل پر نیٹورک ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے کیونکہ آپ کے کافی ٹو جی سرویسز میں بند ہونے کیا رہا ہے اور کافی نیٹورک نہیں آ رہا ہے ایمیرجنسی کال دکھا رہا ہے اب وہاں پہ اس سیچویشنز میں کیا کرنا ہے آپ کو اس سیچویشنز میں آپ کو کال کرنا ہے ان کے کسٹمر کے ایر نمبر پہ 1-800-1-800-3333 یا 30333333 اس نمبر پہ آپ کو کانٹیک ھڈا کنٹیک کرنا ہے میرا ریلانس پر نیٹورک ہی نہیں آ رہا ہے میں پور نمبر u.ps نمبر کیسے جنریٹ کروں یا آپ کو نزدی کی جسسی لوکالٹیہ میں جہاں رہتے ہیں جس آیرہ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ دیکھیں ریلانس کا کوئی اسٹور ہو وہاں سے بھی آپ جاکے کانٹیک کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے نمبر تو انہوں نے دے دیا اپنے اوفیشل ویب سائٹ میں آپ کسٹمر کے ار پر کال کیجئے یہ لئے نمبر پر کال کیجئے جب نیٹورکی نہیں آ رہا نام امرجنسی دکھا رہا ہے تو کیسے کال لگے گا میرے تو یہ نہیں سمجھ مارا ہے کہ کال لگے گا کیسے بس کسٹمر کے نمبر دے دیا یہ دے دیا کیونکہ ادھکتر ہم دیکھ رہا ہوں جس سے بھی بات رہا ہونے نیٹورک آئی نہیں رہا ہے اگر شاید آپ کا آج جائے یا کال لگ جائے کسٹومر گئر پہ تو بات کر لیجئے ورنہ آپ سیدھے جائیے ریلانس کے جو اسٹور ہو وہاں پہ شوروم ہو جو بڑا شوروم ہے وہاں پہ ریلانس کا جو مین آفیس ہوتا ہے ریلانس کا وہاں پہ جائیے آرکوم کا وہاں پہ بتائیے کہ نیٹ ورک نہیں آرہا مجھے پورٹ کرنا ہے تو آپ وہ بتائیں گے کیسے کرنا ہے وہاں پہ سولیشن آپ کو مل جائے گا تو میں نے دو چیز سمجھ دیجئے ایک جانے وہ ہے کہ جو جن کا نمبر کسی سے ڈینک نہیں ہے نہ آدھار سے لنک ہے نہ گیس ایجنسی والا اس لنک ہے نہ ان کے بریک اکاؤنٹ سے لنک ہے کوئی سے بھی لنک ہے تو ان کو وہ پریشان نہ ہوئے اس سے ان کو توڑے فیک دے اٹھا کے دوسرا جا کے کوئی بھی آدھار آپریٹر کا سم لے لنے نہیں ہے لیکن جن کا بیانک اکاؤنٹ میں نمبر لنک ہے آدھار میں لنک ہے گیس ایجنسیز میں لنک ہے ہر جگہ لنکس ہیں تو ان کے لیے ایک دکت ہے ان کو پورٹ کرانا جروری ہے وہ پورٹ کرائیں اور دوسرے سرویسز لیجئے ایک ریومر یہ بھی بجار میں فیل رہی ہے کہ ریلائنس اور وڈا فون میں ٹائی اپ ہو گیا ریلائنس ایٹل میں ٹائی اپ ہو گیا ریلائنس آئیڈیا میں ٹائی اپ ہو گیا ایسا کوئی میں ٹائی اپ نہیں ہوا یہ سب شورتیاں بنانے کا فنڈا ہے کہ آپ انہی کی سرویسز لیجئے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو ایٹل میں جانا ایٹل میں جائیے آئیڈیا میں جانا آئیڈیا میں جائیے وڈا فون میں جانا ہے وڈا فون میں جائیے آپ کو جس میں مرجی ہے اس سرویسزز کو آپ لے سکتے ہیں پورٹ کرا سکتے ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی پورٹ کروا لیجئے نیٹورک نہیں آرہا تو وہاں پہ سٹور پہ جائیے لاز ڈیڈ ان کی تھرٹی نومبر ہے یہ یاد رکھیے اس چیز کو جلدی سے جلد جتنی جلدی کر لیجئے اتنے جلدی آپ کا سردرد حلقہ ہوا دوستو ویڈیو میں پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کچھ کنفیوزن ہے اس سے ریلیٹڈ تو کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے بتائیے آپ کیا اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تھانکیو جائے ہن جائے بھارت